اسلام علیکم ویورز ہم سٹڈی کر رہے ہیں یوزیج اور ٹینچز و ورک ویورز ہم سٹڈی کر رہے ہیں ویڈیو میں آگر بڑھنے سے پہلے میں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ دیئے گئے جو نوٹس ہیں کو اچھی طرح سے سٹڈی کر لیں سمجھ لیں پھر لیکچر کی طرف پڑھیں تو اگر بات کریں پریزنٹ پوفیٹ ٹینس کی تو اس کے بہت سارے یوزیجز ہیں اور ہم ان کو ون بی ون سٹڈی کریں گے اس وقت جو ہے پریزنٹ پوفیٹ ٹینس کے یوز کا یہ پارٹ ون چال رہا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پریزنٹ پوفیٹ ٹینس ایج یوزڈ تو ریپریزنٹ پاسٹ ایکشنز بدہ اوڈا ٹائیم آف ایکشن جی تو آپ دیکھیں نا پریزنٹ سے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ صرف پریزنٹ آگیا ہے ہیٹک میں تو یہ پریزنٹ جو سیچیویشن ہے اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے پریزنٹ پوفیٹ ٹینس جو ہے یہ پاسٹ جو ہے جو ہے جو قریب میں پاس جو ہے اس کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں time mention نہیں ہوتا تو جب time mention نہیں ہے تو آپ کو ایکسپر میں یہ پتہ نہیں ہے کہ بات جو پاس کی ہو رہی ہے وہ قریب والے پاس کی ہو رہی ہے دور والے پاس کی ہو گئی ہے لیکن یہ ایک implied meaning ہے کہ آپ ماضی جو قریب ہے اس کے لئے جو ہے perfect tense use کر رہے ہیں تو ابھی ہم example دیکھیں تو آپ کو clear ہو جائے گا have you going to lahore کہ آپ lahore جا چکے ہیں اب یہ ایکشن کمپلیٹ ہے کہ یہ پاس میں چلا گیا ہے جب یہ بندہ بات کر رہا ہے ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ایکشن کے کمپلیٹ ہونے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کیونکہ یہ کوئسچن ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاس کی بات ہو رہی ہے لیکن ٹائم کا مینشن نہیں کیا کہ ٹائم وہ کب گیا ہے، صبح ہو گیا ہے، شام گیا، دو دن پہلے گیا، دو دن پہلے گیا، لاہور میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا کبھی بھی، اب جب یہ بندہ بات کر رہا ہے اس سے پہلے کی بات وہ سارا بات ہو رہی ہے کہ ابھی جو بات کر رہا ہے بندہ سپیکر اس سے پہلے اب اس سے پہلے کب ہے اس کا کوئی بتا نہیں ٹائم ایکشن نہیں میرا جو دوست ہے وہ کراچی جا چکا ہے اب چلا گیا ہے بات بات نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ بھی پاسٹ ہے تو سمپلی یہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے اگر اس کے یوزیجز کی بات کریں تو اس کا پہلا یوز یہ ہے کہ آپ جناب اس میں پاسٹ جو ایکشن ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں ویڈاوٹ تیکسپریشن آف ٹائم اف ایکشن